جد و جہد اور سفر کا کام کا آغاز کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم نے جناب صابر بھائی صاحب کو دی ہے اور جب سے جناب صابر بھائی صاحب نے منلی سے اتحاد المسلمین کی کام کا آغاز کیا آپ تمام لوگوں کی دعاوں اور تعاون کے ذریعے الحمدللہ منلی سے اتحاد المسلمین تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی ہے اور احمد آباد کے بلدیہ کے انتخابات میں بھروش مڈاسا اور گدرہ میں منلی سے اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ان کو رکنے بلدیہ منتخب کیا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے ویدان سبا کے اسمبلی کے انتخابات میں منلی سے اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو الیکشن میں لڑایا جائے اور ہماری کوشش یہی ہے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں ہمارا منشاہ اور مقصد ایک ہی ہے کہ مظلموں کی ایک آواز ہو آپ کی ایک سیاسی آواز ہو اور میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں اکثر یہ بلا جاتا ہے اور یہ تنقید بھی کی جاتی ہے منلس کے اوپر کہ آپ کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلس کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اور اس الزام کا جواب تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گزرات میں پچھلے کتنے چھبیس ستاویس سال سے بھاشپا کامیاب ہو رہی ہے اور بغیر منلس کے لڑے آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ آخری مسلم ایم پی جو گزرات لوگ سباہ میں منتقب ہوا تھا وہ نائنٹین ایٹی فور میں تو کتنی نسلیں کتنے بچے جوان بھی ہو گئے اور کئی تو چالیس پینتالیس سال کے خریب ہو گئے ہوں گے جنہوں نے آخری مرتبہ دیکھا ہوگا اور اس لئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل ہیں چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہو ہمارے تیزیب کا مسئلہ ہو تو میرا ماننا یہ ہے ہماری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان تمام مسئلے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں تاکہ وہ آپ کے ان مسائل کی ترجمانی ویدھان سوا میں جا کر کرے جمہوریت میں صرف جذباتی تخریر کرنے سے نعرے لگانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو جمہوری طریقے سے اور جو جمہوریت نے ہم کو موقع دیا ہے ہم اپنی پارٹی کے امدواروں کو کامیاب کر سکیں تو یہی آپ سے میں گزارش کرنے آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبی بات نہ کروں کیونکہ میرے لیے یہ ایک بڑی بائز برکت میرے لیے بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اس لیے آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں کوئی سوال ہیں تو آپ اس کو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں اور بلا تکلف اور آپ ان سوال کو کریے یا تجاویز کو دیجئے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھوچ میں اگر آپ کا ساتھ ملے گا آپ کی سرپرستی حاصل ہوگی آپ کی رہبری حاصل ہوگی تو یقیناً مندلس کو یہاں پر آپ کے ان تمام چیزوں کی وجہ سے مندلس کو ایک تخویت ملے گی مندلس کو مغولیت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ وہ کامیابی کا اسمبلی انتخابات میں ازامن بھی بنے گا تو آپ کا پھر سے شکریہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تجویز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لئے ملانا آپ کی پیر مالا آپ کی پڑے اس حرام مولیت 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 مولا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے ہم اویسی صاحب کا سہے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں سیاست ایک اپنی جگہ ہے مگر اس سرزمین پر ان کا میرے خواہ سے پہلی بات آنا ہوا ہے اور قوم مسلم نوجوان لوگوں کی دلوں کی ایک ڈھٹن ہے حالات ملک کے اور ملت کے پوری دنیا میں آیا ہیں خصوصی طور پر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں امت مسلمہ میں بہت سی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے میڈیکل اور علاوہ عظیم بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے وہاں ایک سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہمیں جو لگتی ہے وہ ایک مسلمان کے ناتے اور قرمائے انکرام کی موجودتی میں اس ملک میں ہم جہاں اپنی جان و مال عزت و عابر کی حفاظت چاہتے ہیں وہی سب سے پہلے ایک مسلمان کے ناتے ایمان کی حفاظت سارے مسائل میں سب سے پڑھیں اگر ہمارا دین سلامت ہے ہم ایمان پر قائم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے دوسرے مسائل کی بات ہے ضرورت تو سب چیزوں کی ہے مگر اس وقت ناموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں دین پر مذہب کے نام پر ترکاوارانا طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہے ان حالات میں یقینا ہم سیاست میں نہ ہوتے ہوئے قصوات کا ادراد کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آواز ایسی ہے کہ جس آواز کے ذریعے سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً یہ تسلیم ملتی ہے کہ جب کہیں حق بات کرنے کی ہوتی ہے وہاں پارلیمنٹ میں ایک آواز ہے جس آواز کا نام اسوڑتی ہوئی سکتے ہیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے اکیلی شخصیت ہے کچھ اور بھی ہمارے بھائی ہیں اپنے حساب سے سب خام کرتے ہوں گے یا ہم سیاست کی بات نہ کرتے ہوئے صرف ایک بات کی طرف ملتی ہے بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے ایسا لگ سکتا ہے کہ اللہ ہم سے روٹ گیا ہے ہماری بردامالی کی وجہ سے اور ہم امتحان کے ایک سفر سے گزر رہے ہیں ایسے معلول میں جہاں ہمیں اس ملک میں رہ کر آئین کی پاسباری کرتے ہوئے ہمیں اس ملک میں ہی لینا ہے ہمارا مرنا جینا یہاں ہے ہمارے بزرکوں نے پاکیشن کے وقت میں پاکستان جانا مناسب نہیں سمجھا اور اسی ملک میں جینے اور مرنے کا احد کیا آج ان کی نسلے بھی یہ ہی چاہتے ہیں بس آپ یہ ہی چاہیں گے کہ اس ملک میں امن و امان سلامت رہے اور خصوصا امت مسلمان اور جتنے بھی اس ملک میں رہنے والے دکھی لوگ ہیں پریشان لوگ ہیں ان سب کی خدمت ہو اور وہ ساری باتیں ہم دل دل وہ اسی ساتھ کے زبانی سن رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں یقینا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی سب سے پہلے مقتحد ہونے کی ضرورت ہے میں احدی سنت پر جماعت کا ایک فرد ہوں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مسائل پر قائم رہ کر سارے علماء اکرام کو جن مسائل میں ہم ایک بیٹھ سکتے ہیں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں وہاں جمع ہونا چاہیے اور اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں وہ اسی ساتھ کی جو نیت اور احرادہ ہے کہ اپنی آواز تبی بلند ہو سکتی ہے جب ہمارے نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں یا راج سبا میں یا میران سبا پر پہنچیں گے یا پھر چھوٹے چلائیں ہوئیں ان میں بھی پہنچیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے اتحاد کی ضرورت ہے متفق ہونے کی ضرورت ہے فروحی مسائل پر زیادہ اختلاف نہ ہو سکے ان چیزوں میں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہر آدمی اپنے مسئلت پر قائم رہے اور اپنے مد اپنے مسئلت پر قائم رہ کر امت کے ناتے کلمے کے ناتے خدا کے توحید کے ناتے اور مصطفیٰ کی رسالت کے ناتے قرآن کے ناتے بہت سارے الحمدللہ وہ ایشوز ہیں جن میں ہم ایک ہو سکتے ہیں بس یہی گلارش ہے کہ جب کبھی کام کی شروعات ہوتی ہے تو مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں تنظیم پر اور ایمائی پر بھی بہت سارے نظامات ہوتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ ہم نے یہ سنا کہ مالے گاؤں سے کوئی مولانا صاحب چن کر آئے ایک ہمارے مالاشت میں سے ایم پی بھی بنے دارہ سبے بھی بنے بیار سے بھی کامیابی ملی ہم یہ کبھی بھی نہیں سونچ سکتے کہ مخالف طاقت ہے کہ بھی ایک مسلمان کو آگے بڑھنے دیں اور وہ چن کر آئے میرے کاب سے گھرہ کی جو نگر پالکہ ہے اس میں بھی قومت اپنا ہے تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں شوائد ہے ہمارے پاس کہ ایسی چیز نہیں ہیں ہل برطہ یہ ضرور ہے کہ جب میدام میں آئیں گے تو مخالفتیں ہوں گی ہم صرف ایک طالب علمی کی حیثیت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے لئے دعا کو بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو دائرہ ہے اس دائرے میں لے کر ہم سے جو کچھ ہوگا ہم انشاءاللہ اس تنظیم کے لئے اس بارٹی کے لئے ہم امانداری سے خدمت کرے کہ ہماری جو لیمیٹیشن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں خاص کر کے اماموں کی اور علمائی کرام کی جو حالت عام اور سماج میں ہے اس کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ہم سے جو کچھ ہوگا دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو حیثیت اور اللہ نے ہمیں جو طاقت اور قوت بھی ہے اس کا برطور استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے خدم سے امت مسلمان کی جان و مال کی اولاد و عزت و عابر کی ایمان و دین و حقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر رکھے اور حق والوں کے ساتھ رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکامیاب بنائے یہ جد میرے احساسات تھے اللہ رب العالمین سب پر خدم فرمائے کوئی سی صاحب کا میں تہلے دل سے شکر بزار ہوں آلینڈیا مسلم پرسنلہ پورٹ میں ان سے ملاقات سرسلی طور پر ہوتی رہتی ہے میں بھی ایک آدنا آلینڈیا مسلم پرسنلہ پورٹ کا منبر ہوں اس احسیت سے مجھے بہت خوشی ہے اور ملما اکرام بھی اپنی بات رکھیں گے السلام علیکم ورحمت بات سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو سربانی جو پچھ کر آپ کی بہرشتر اسردی نویسی صاحب کی تشریف آری کا شکریہ کبھی ہم یہاں کی پین سے سنتے تھے کہ مسلمان کو تم گیوڑ مسلمان ہیدر آباد کے بھی ہیں اور آج میں ہیدر آباد کے سامن سب کو اپنے سامنے دیکھنا ہوں بہر خوشی اپنے سوس ہوئی ہے میں بیرشتر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کچھ کا جو علاقہ ہے اس نے ایجوکیشن کی کمی ہے تو آپ ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کیجئے گا اور آپ نے ہم کو جو ہم بڑایا اور ہمیں عزت دی اوڑنا اکرام کا سیشن رکھا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دوسرے جو نیمان کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے اتنے بہت جو علاقے میں آپ شاید پہلی رفعہ ہیں یقین سرزمین پچھ بہت ایک ادرس دلہ ہے ہم سے صحابہ بن رہے ہیں اور میں بہت آپ کا اشتقبات کرتا ہوں اور آپ جو سیاست کے ساتھ ایڈیوکیشن کے ایک اور ہی بہت ہماری مسلمان بھی نہیں بس مسلم ایڈیوکیشن ایک ہے ایڈیوکیشن کے ایڈیوکیشن کچھ کریں گے یا نہیں کہ آپ سے سوال پچھ نہ سلام ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن کے اوپر آپ سب نے دیکھا ہے ہیڈیوکیشن کے اندر کتنا بڑا ادارہ ہے وہ اشتر صاحب چاہتے کہ وہ ہر جگہ پر ایسا ادارہ ہو انشاءاللہ اشتر صاحب اور ہم لوگ سب مل کر آپ سب کی ساتھ مل کر یہ ادارہ اپنے تاؤن کریں گے اور میں آپ خودوا کی درکاس کرتا ہوں کریں گے اللہ علیہ وسلم میں جیسا اپنے شروعات کے شروعات میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم لوگ گزرات کے ویدان سوا میں حصہ لیں گے اور ہم لوگ سابر بھائی خیادت کر رہے ہیں صدر ہیں تو اس سلسلے میں وہ مختلف اسمبلی حلقجات کی اوپر نشاندی کر رہے ہیں اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے کتنے اسمبلی سیٹ پر ہم لڑیں گے ابھی بہت جلدی ہوگا بتانا مگر ضرور اسمبلی انتخابات ہم لوگ پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے اور دوسری میرے ذہن میں ایک بات ہی ہو رہی ہے جو ابھی ایوپی کے چناؤ ہوئے اس کے اندر آپ نے اس کے پاتھ بھاگی داری پریوطن مورچہ قائم کیا اسی طرح سے اگر گجرات کے اندر آپ کا کچھ ارادہ ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرا یوں کہنا ہے اور ماننا ہے اور میری ایک رائے ہے کہ جو یہاں کے آپ کے مجلس کے لوگ ہیں یا یہاں کے جو عوام ہیں اس کے سامنے یہ بات آ جائے تاکہ جو عوام کے ذہنوں کے اندر ایک وچار ہوتا ہے ایک ذہن کے اندر سوچ ہوتی ہے ایک اندر سے ایک ولولا اور جذبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے عوام کے اندر بھی ایک جو جوش اور ولولا آتا ہے اس اعتبار سے آپ کا اصاد دے گی اور دوسری چیز میرے ذہن کے اندر ہی ہوتی ہے کہ آپ نے یو پی کے اندر کتنی سیٹوں کے پر چناؤ لڑا تھے یو پی کے اندر ہم لوگ خریب پچھاسی سیٹ پر لڑے تھے پچھاسی ایٹی فائل لڑے تھے ایٹی فائل لڑے تھے اسی در میری ایک رائے ہے آپ سے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ علم دلی یا آپ اپنے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں آپ زیادہ اس کو جانتے ہو سمجھتے ہیں لیکن میں اپنی قوم بنی کی وجہ سے اور جتنا میرے علم کے اندر ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں پر ہمارا زیادہ فائدہ ہو اور ہمارے جو ہدایق ہیں جو امیدوار ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو پوری امید ہے کہ اس علاقے کے اندر اس جگہ کے اندر ہمارا امیدوار انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا تو اسی جگہ کے اوپر ہمارے امیدوار کو خڑا کیا جائے اور اسی جگہ کے اوپر ایسے امیدوار کو رکھا جائے کہ جو پورا ایماندار دیانتدار ہر اعتبار سے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اور پورے سرکار اور عالم کے اندر حکومت کی پوری گہری نظر ہو اس کے اوپر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کا بھی علم نہ ہو اور وہ خڑا ہو گیا ہے ایسے بھی بہت ساری ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے کس کی کیا کام ہے کونسا کیا قانون ہے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے تو اب تو الحمدللہ ایسے ہی لوگوں کو کھڑا کریں گے لیکن میرے ایک رائے ہے آپ سے کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اتنی ہی سیٹوں پر کھڑا کیا جائے کہ جہاں پر ہمیں کامیابی کا یقین ہو اور اگر ہمیں ایک سو بیاسی سیٹ گجرات کی ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ سو کھڑے ہو کہ پچاس کھڑے ہو اگر ہمارے ایک سو بیاسی کے اندر سے دس جنے بھی کھڑے رہیں گے اور وہ دس بھی کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ دس بھی کافی ہو جائیں انشاءاللہ یعنی آپ کی بات ماخول بات ہے انشاءاللہ ہم ضرور میں اور صابر بھائی ہمارے جماعت کے ذمہ داران اس کو ذہن میں رکھ کریں اچھا فیسہ لیں گے آپ بھی دعا کریے کہ ہم اچھا فیسہ لے سکیں اور جہاں تک یوپی کا سوال ہے ہم لوگ بابو سنگھ کشوہا صاحب کے ساتھ الائنس کیے تھے اور اس الائنس میں ہر ایک کو جتنی سیٹ ملی تھی اس سیٹ ہم کو جتنی ملی ہم اس میں لڑے اکیلے نہیں لڑے ہم بابو سنگھ کشوہا صاحب تھے اس میں منجلس تھی اور تین چار مختلف پاٹیاں تھی وہ سب مل کر ہم لوگ چناؤ لڑے تھے تو گزرات میں بھی ابھی دیکھیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے پھر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر فیصلہ میرے گزرات شایسی ہے اس طرح بھی اپنی حسین صاحب نے کہا کہ جو ہے قریدہ کے مطلب نظر نہیں ہے لیکن پھر فیصلہ کے ایسے ہیں جہاں ہمارے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہماری رائی ہے کہ ابھی سے کچھ جو ہے اس قدر روج و اپناسہ کیلئے ہیں کوئی بہترین امیدوار منتق قبل لے جائیں تو اچھا ہے جو امانداروں جن پر سب کو یقین ہو تو ایسے انشاءاللہ دور میں جوار یہاں سے کچھ سے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر سب اس کی قدر گریمے اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے تو آپ سابر بھائی کو بتائیے عبامی طور پر مت بتائیے آپ اکیلے ان کو بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کام کریں گے السلام علیکم علیکم السلام مولانا محمد علی صاحب کے تاثرات کے بعد شاید زیادہ ضرورت تو نہیں پڑی ہم تہیدل کے ساتھ شکر گزار ہیں بینستر صاحب کے تشریف لائے آپ اور ہمارا آپ سے ایک معدہ بنہ آزور گزارشی ہے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام علمائی کرام اور سادہ دی کرام جو حاضر ہیں اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شاید غیر حاضر بھی یہ نہیں پہنچ سکے ہیں سب کی انشاءاللہ دعا اور کوشش رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی سرزمین کچھ پر آپ کے جس طرح سے آج موجود کی ہے ایک وقت میں انشاءاللہ آپ کو قدم قدم پرانا کامیابی عطا فرمائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ کر کے ایجنگیشن اور علمائی کرام جن کی ضرورتیں ہیں علمائی کرام کیونکہ ہمارے علاقے کی مساجد جو بلکل غریبی پوزیشن کے اندر مدارس غریبی اور مفلسی پوزیشن کے اندر چلتے ہیں جہاں آپ سے یہ اپیل اور انشاءاللہ آپ نے امید ہوگی کہ اس کو کسی بھی طرح سے وقت پورٹ میں یا گورنمنٹ اپرویٹ کرا کر کے آئیمائی کرام آئیمائی مساجد کیلئے انشاءاللہ آپ پوری کوشش کریں گے یہ آپ سے انشاءاللہ ملے ارتباس اور مزارشن ہے سلام علیہ وآلہ آپ کچھ بولیں گے سلام علیہ وآلہ تحسواتی ورک بورڈ کے بارے ہیں ورک بورڈ کے بارے میں ورک بورڈ میں تو کافی سمسیاں ہے انشاءاللہ اپنی جب سیٹے یہاں پر آئے گی تو ورک بورڈ کے اندر ورک بورڈ کی جبیر یہاں پر بہت سی ہے لیکن کئی لوگوں نے قبضی کر کے رکھی ہے انشاءاللہ وہ سب جبیر نے اپنے لے کر مسلموں کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے جو لوگ جبین وقت کر گئے ہیں وہ اپنے لئے وقت کر گئے ہیں کہ آنی والے پیڑی کے لیے ایجوکیسن یا کوئی بھی یہاں سے کچھ آوق ہو اپنا سماج ڈیلوک ہو اس لیے وقت کر گئے تھے لیکن اس کے اندر کچھ لوگوں نے کچھ گورمنٹ نے بھی جو قبضی کر لی وہ ان کے لیے بھی اپنے لڑیں گے اور انشاءاللہ وہ جمین چھوڑا کر اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم حمد برکاتو میں جناب بحش کر عصد الدین عویسی صاحب کا تعدل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے میں ایک اتنا سا طالب رہم ہوں اور میرے لئے بہت ہی شخص کی بات ہے کہ میں یہاں پر اس مجلز میں بھرا ہوں آج جب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ کی جو بیاناتیں ہوں سنتے ہیں تو ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے لیکن پھر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ذہنوں کو کشم کشم مقتلہ کر دیتے ہیں ہمارے ذہن کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ کو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کن خیالات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے تو لوگ جو کہتے ہیں میرے ادفاظ تھوڑے سکتے ہیں ماں بھی چاہوں گا لوگ جو کہتے ہیں آپ کو دوسری پارکیوں کا ایٹھنٹ بتایا جاتا ہے یہاں پھر جو آپ نے یو پی کے اندر چناؤ گڑے تو ان کے اندر آپ کو مونٹ تونے والے بتایا گیا تو آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے السلام علیکم علیکم السلام تو یہ سوال ایسا ہے کہ جب تک اللہ میرے کو زندہ رکھیں گا اس کا جواب دیتے رہنا پڑی گا مگر میں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑی گا شر کے میدان میں میں تو یہ جواب دے دوں گا آپ کو مگر جو الزام مجھ پر لگا رہے ان کو اللہ کے سامنے یہ بتانا پڑے گا تو اب اس سے پڑ کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں ایک سیاسی پارٹی ہوں میں ایک سیاسی پارٹی کے ممبر ہوں الیکشن لڑنا میرا کام ہے میں کوئی انجمان تتفین اور تکفین کا تو نمائندہ نہیں ہوں نہ میں کوئی ایک انجیو چلاتا ہوں میں ایک سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہوں میرا کام الیکشن لڑنا ہے اور اگر میرے الیکشن لڑنے سے میں الیکشن اس لئے لڑتا ہوں کہ میں جیت ہوں کوئی پارٹی لڑتی ہے جیتنے کے لیے تو کوئی حاران ہے کوئی حارے گا کوئی جیتے گا وہ مقصد نہیں ہوتا کسی کا بھی اب جو آپ کے دل میں کشم کشم پیدا کرتے آپ کو خیالات میں آپ کہتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے کیا آدمی ہے تو میں آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اگر اصول دی نویسی صحیح ہے یا جماعت صحیح ہے تو ہم کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس سے بڑھ کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کیا ہے کہ اگر میری تخریر سنکا آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دل میں یہ بس بسے آتے ہیں تو اس کا تو حل سپل کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں کسی کے دل کو رغب کیا جائے یہ تو اللہ کا کرم ہونا پڑتا تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کوشش کرتے رہوں گا اور ہاں سوال ان لوگوں کا تو یہ لوگ جو ہے یہ لوگ نہ کھل کر مسائل کو بات کرتے ہیں مسلمانوں کی نہ مظلوم عوام کی نہ دلیتوں کی یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کا خود اس میں کوئی مقصد لگتا ہے مہر کو کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلموں کو غریبوں کو ان کا حق ملے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اجارہ داری ان کی چلتی رہے میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب لوگ تنتر میں ہم رہتے ہیں جمہوریت میں ہم رہتے ہیں تو ہم کو اپنی آواز کو پیدا کرنا ضروری ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہر عدمی ہر پارٹی کے نمائندے اپنے اپنے لوگوں کو اپنی برادری کو اپنی ذات کو اپنی کاس کو وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں تو اب اس میں اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے اب جیسا ہی مسلم اخلیت یا علب سنگک سماج کی بات آتی ہے تو سب کا بولنا یہ ہے کہ آپ لوگ صرف مشاعرہ کرنا ایک خوالی کا پروگرام کر لینا اور الیکشن آیا تو سیکلرزم کے نام پہ ہم کو اوٹ ڈال دینا ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل بہت ہیں زندگی اور موت سے لے کر ہمارے مسائل ہیں وہ مسائل کو حل کون کرے گا تو اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے آپ میں اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی سرکار کو یا کسی پارٹی کو سرکار میں آنے سے روک سکیں ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے اوٹ سے برادران وطن کے ساتھ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں تو میرا بولنا اتنا ہی ہے اور جو لوگ یوپی کے تعلق سے بولتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ نووت فیصد اتر پردیش کے مسلمان نے اپنا اوٹ سماجوازی کو دیا اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر حاصل کیا ہوا میرے کو بتائیے میں تو اتر پردیش کے اتر پردیش کے ویدان سباؤ کے چناؤں کے سلسلے میں میرے خیال سے میری خطر کم سے کم دیر سو سے زیادہ اللہ نے مجھے موقع دیا تخاریر کرنے کا پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے کا میری ہر تخریر کو اٹھا کے دیکھ لیے چاہے وہ دس منٹ کی ہو یا آدھے گھنٹے کی ہو میں یہ بار بار بول رہا تھا کہ آپ ان کو نہیں روک پائیں گے بی جے پی کو تو میرے کو بولتے تھے دیکھو ملاوا ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ملاوا نہیں ہوں کیا میں سچائی کو بیان کر رہا تھا دیکھو آپ نہیں روک پائیں گے آپ اپنے نمائندے کو کامیاب کر لو مگر آپ عالم دین ہیں میں یہاں بیٹھ کر نہیں بول سکتا نا کہ ہدایہ کے پہلی جل میں کیا لکھاوا ہے وہ تو عالم دین بولیں گے اب حنافی مسلک کا معامل آئے گا تو وہ عالم دین بیان کریں گا سعودینوں ایسی کیا بیان کریں گا فتوہ دینا ہے دین کے باپ دیں گے مگر سیاست کا میں تعلیم ہوں ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے محسوس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے مگر مجھ پہ انگلی اٹھا دیئے بولے دیکھو ابھی سے بول رہا ہے اب جب نتیجہ آگئے دس مارچ کو تو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں وہ سب خاموش ہو گئے الیکشن جب آتا نا تو اب الیکشن اب گزرات کا آئے گا تو ہم میں سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہی پرانا جملہ ڈیالوگ بولیں گے زندگی موت کا مسئلہ ہے ابھی زندگی موت کا مسئلہ پر چناؤ کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیا تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے آپ کو اپنے اوٹ کی اہمیت دکھانا ہے اور اب تعلیم کا مسئلہ بولے روزگار کا مسئلہ ہے سہد کا مسئلہ ہے بزنس کا مسئلہ ہے زندگی کے ہر شبجات کا ایک مسئلہ ہے اور اس کا راست تعلق جمہوریت میں سیاسی آواز سے اتاخت سے ہوتا ہے تو اس لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کرئے اور یقینا جمہوریت میں ہر ایک کو اختیار تنخید کرنے کا میں تنخید ہوگی تنخید کو ہم خبول بھی کرتے ہیں اگر ایسی تنخید ہو جس میں ہماری اصلاح ہو سکے تو مجھے خابل قبول ہے مگر تنخید کرنا اور صرف اس لئے تنخید کرنا یہ سیاسی خوت نہیں بن جانا اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا نقصان کہاں ہو رہا ہے نقصان تو ہوئی رہا ہے نقصان تو ہوئی رہا ہے آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہیں ہم تخریر کرتے کیوں میں ایک ہی کروں سب کو کرنا چاہیے نا سب کو کرنا چاہیے اگر کل اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سب کو جانا ہے کل میں بھی چل جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ وہ یاد کریں گے کہرے ایک عدمی تھا بولنے آلہ آپ کوئی نہیں ہے یہ تو بات نہیں ہے نا آپ کو پیدا کرنا ہے آپ کو کسی کو اپنا نیتہ بنا کر بھی جانا ہے اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرائیں لگائے گا میرا ماننا ہے میرا ایمان ہے اللہ آج مجھے مخام دیا موقع دیا میں کام کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کوئی دولت دی گئی مخام دیا گیا عزت دی گئی تم کیا استعمال کیے تو ٹھیک ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک ادمی ہوں یخیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو سعودین ویسی ہے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو بتانا پڑے گا بتانا کیا سب سامنے رہے گا میرے انگلیاں میرا بال میرا ناخون میرے پیر سب جواب دے دیں گے تو یہ آپ بھی سنچئے اور اس بات کو ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے بالکل آسان نہیں ہے جو سابر بھائی خیادت میں جو کام آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اعتماد ہے ہم اس پر توقع کر رہے ہیں اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا مشاورت کرنا اسی لئے آپ کو تکلیف دی گئے اسے حمد دی گئے بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معامل میں آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ کی سرپرستی چاہیے آپ کی رہبری چاہیے اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اصد صاحب یہ صحیح کرو یہ غلط ہو رہا ہے میں اس کے لئے قبول کرنے تیار ہوں اور دیکھئے اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی تو میں دیوار کے پاس کھڑ رہے کہ نہیں پکا سکتا امام صاحب آپ بھول گئے آپ سورہ غلط پڑے میرے کو میں جماعت پر ہوں گا تو بولوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام صاحب کم خیال ہے اگرے بھائی یہ غلط ہوا ہے دیوار کے پاس بڑھ کھڑ رہے کہ تو نہیں بول سکتا نا میں تو جماعت میں جب رہوں گا تو تب ہی تو صحیح ہوں گا نا معاملہ تو اس لئے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے اور یہ ہمارے ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں کہ اختیار ضرور ہے مرہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میں میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے پھر آپ بولتے ہیں نہیں سب ایک ہمام میں سب ننگے ہیں تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پینے اس کو پکڑ لو نا آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے میں یہ حل بتا رہا ہوں یہ طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا گھر کے دور و دیوار کو بند کر کے بیٹھ جانا ہاتھ میں تجبیہ لے کے باہر بھی جانا ہے گھر کے باہر ہمارے مسائل ہیں تو یہ ان چیزوں پر آپ غور فرمائیے اسلام علیکم میرا نام محمد شیر عدد پری جناب حسن بن عویس صاحب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور سعید بھائی حسن صاحب آپ تمام کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کا کچھ میں گوجھ میں آنے کو دعویت فرمائے اور کچھ کی تمام لوگوں کے لیے کارک ہے یعنی بہتر بنا ہے امین حالا کہ تھا تو مسئلہ سوالوں کا لیکن ایک میرا مشورہ ہے کچھ کے تمام عوام کو ہر شخص کو آپ بھی ضرورت ہے کچھ میں صرف مسلمان پریشان نہیں ہے کچھ میں صرف دلیت پریشان نہیں ہے اسی طرح جیسے طرح جیسا گوجرات میں اور کئی سالے دعاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہندو مسلم کی لڑائی چلتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے لیکن عالیٰ اللہ یہ ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ میں کبھی ہندو نے مسجد کو نہیں ٹوڑا ہے نہ کسی مسلمان نے مندل کو ٹوڑا ہے نہیں ٹوڑا رہم دلہ ابتہ اگر کوئی ایک نکل بھی جاتا ہے تو ہر قوم میں ایسا نکل جاتا ہے مسلمان بھی نکل جاتا ہے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ کل کی جو آپ کی صحبہ ہونے والے ہیں یا کل کے جو آپ کے پرگرام ہونے والے ہیں یا کئی بھی آپ کے جو الفاظ نکلنے والے ہیں وہ ایک ایسے الفاظ ہو جو کچھ کے ہر شخص آپ کی طرف آئیں آپ کی طرف آپ اس کو کچھے اپنی طرف ہر شخص صرف مسلمان نہیں صرف دلیتنے بلکہ ہر شخص آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص میرے پاس آئے اور ہر شخص کو آپ کی ضرورت بھی ہے انشاءاللہ اگر آپ کا یہ مسئلہ رہتا ہے حمد دل آپ چانتے ہیں اور آپ نے کچھ کے بڑے بڑے جو لیڈر ان سے معلومات دیکھی ہوگی کچھ کے بارے میں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہترین رینوما بہترین قائد بن کر رینوما ہوں گے انشاءاللہ اسلام ہوں نہیں نہیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہم ہر شخص کو ساتھ لے کر ہمارے صرف دیگر اپنے وطن کو ساتھ لے کر چائے دلیت ہو ہمارے ہندو بھائی ہو ان سب کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے سب سے اہم چیز امن ہے اور امن کو مضبوط رکھنا اور انشاءاللہ ہوتا اللہ الحمدللہ میری کل ہماری سباہ ہوگی جلسہ بھی ہوگا اور ہم ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ امن کو خطرہ نہ پیدا ہو نہ امن درم برم ہو اور ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں آپ کو اس بات کا تیخون دے رہا ہوں اور ہم لوگ کرتے رہیں گے منجلس کا پوزیشن یہ ہے کہ جو ملک کا خانون ہے اس خانون کے دائرے میں رہے کر ہی ہم کو اپنے بات کو حل کرنا ہے ہم خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے نہ کبھی لینا چاہئے سلام علیکم چیزوں میں ترکی پہ دے سب سے پہلی چیز سردبین کش کے اعتباس میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں کی عوام کو تعلیم پر زور دیں کہ آپ خود اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اس کے سب سے بڑی مثال آپ ہیں اور دوسری چیز آپ کے کتاب میں آپ مسلمانوں سے کہیں کہ کچھ مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو بھی سوائے یہاں اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار میں اوچے ہوں گے تو اللہ رب العالمی نے قرآن میں بھی کہا کہ جو تم تمہارے جانی دشمن ہیں وہ تمہاری جبی دوست بن جائیں گے اور ہم اگر اخلاق میں اونچے ہوئے تو دیکھئے این آر سی کی طور پر ہمیں نکال نیکال کوشش ہوئی تو ایک موقع ایسا کیا محمد رسول اللہ کی جب صحابہ کو مجبور کیا گیا اپنا سامان اٹھایا مکی کا ایک سردار اپنے دوگنہ ابو بکر کو پکڑ لیتا عزت ابو بکر کو پر ابو بکر سے کہتا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں تمہاری جو لوگ ہیں یا ہمیں آرام کے ساتھ ایک منام کے ساتھ عبادت کا موقع نہیں دیتے جاتے ہی کسی ایسی جگہ جہاں تار بڑالمین کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکیں تو ان کا اخلاق ایسا تھا کہ ابن دوگنہ جو مکی کا سردار ابو بکر سے کہتا کہ تمہارا جیسا عظیم انسان با اخلاق انسان نہ تم اپنی مرضی سے اس مکی کو چھوڑ سکتے ہو اور مکی والوں کی حمد کہ تمہیں اس مکہ چھوڑنے پر مجبور کریں تو آپ کہ مسلمان عوام کو کہ اخلاق میں اتنے اونچے ہو جاؤ جو تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہے وہ تمہارے ہاتھ پیر پکڑ لیں کہ یہیں پر رہنا ہے تم ہندوستان کی گلیوں کلیوں کا سرمایہ ہو اور دوسری یہاں کی عوام کو کہیں کہ یہاں اندوستان عزت کے ساتھ جینا ہے سر اٹھا کے جینا ہے اور اپنے حقوق اگر حفاظت کرنی ہے تو آپ مسلمان سے کہیں کہ یہاں کے قانون کو پڑھیں یہاں کے قانون کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور یہ چیز آپ کو قرآن میں بھی ملے گی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامی کو اپنے پاس روک سکتے تو قانون کا سہرہ لیا ایک سامان چھپایا یوسف علیہ السلام نے بنیامی کے اندر پھر مصر کی حکومت انہیں اجازت دیتی ہے کہ اب بنیامی کو اپنے پاس روک سکتے تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں ہمیں عزت دے سکتا ہے یہ اگر نیتہ اگر ہمارے پس میں آجائے اگر ہم اس کو جیتا لی جائیں تو یہ ہماری افادت کرے گا یہ دوسری نمبر کی چیز ہے لیکن مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے آپ اپنے خطاب میں کہیں کہ مسلمانوں سے کہیں تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دین ہے تمہارا اصل سرمایہ تمہاری نمازیں ہیں تمہارا اصل سرمایہ تمہارا ذکر ہے قرآن کی پلاوت حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ حضرت عمر نے کہا ہم ظلیل ترین قوم تے ہم جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے تو آپ اپنے خطاب مسلمانوں سے کہو کہ کوئی نیتا تمہیں عزت نہیں دے سکتا ہاں سیاسی میدان میں ہمیں آنا ہے تقدیر کے ساتھ تقدیر ضرور ہی ہے لیکن تمہارا اصل سرمایہ تمہیں جو عزت ملے گی وہ تمہاری نمازوں میں ہے تمہارے دین میں تم اپنے ایمان کی فعادت کرو اور اس کے ساتھ مرہ ایک خاص مشورہ ہے یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کہیے کہ اپنے علماء کی عزت کریں اور یاد رکھئے دنیا شہر جو برباد ہوا اس کی بربادی کا سبب یہی بنا کہ وہاں کی عوام کو علماء سے دور کر دیا گیا علماء سے بد دوان کر دیا گیا آپ اپنی مجلس میں علماء کو رکھیں اور علماء سے مشورہ کریں اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں ایک باشا تھا سلیمان بن عبد الملک ان کی مجلس میں رجع بن حیوہ ایک عالم بیٹھا کرتا تھا دیکھئے علماء اگر باشا اپنی مجلس میں علماء کو بٹھاتے تو وہ سیاست کہاں جاتی ہے سلیمان اپنے بھائی حیشان بن عبد الملک کو باشا بنانا چاہتے وہاں کے عالم رجع بن حیوہ نے سلیمان کو مشورہ دیا عالم کا مشورہ دیکھئے کہ اگر آپ اس کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عبدالعزیز جب باشا بنے اس عمد کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہاں اگر آپ اپنے بھائی حیشان کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز کو اگر باشا بنا دیتے تو عمد کو بڑا خیر حاصل ہوگا سلیمان بن عبدال ملک نے امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھ کہ میرے مرنے کے بعد باشا کی پرسی عمر بن عبدالعزیز کو ملے گی اور پھر عمد کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے اسی طرح عالموں سے مشورہ کریں عالموں کے اپنے مجلس میں رکھیں اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ قدم آگے بنائے پورکش کے مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں میں ابھی یہی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ آجائیے مجلس میں آپ آئیے ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کریے جماعت کا بھی کام ہوں گا اور آپ جو تجویز پیش کیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور متفارق نہ ہو جاؤ بلکل صحیح ہم تو بولتے ہیں مرافلوں کے آنے سے اور اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اس کا ضرور خیال رکھتے آئے ہیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ لوگ جو ہے اپنے اللہ سے رشتے کو اور اپنے رسول کی غلامی رشتے کو مضبوط کر سکے السلام علیکم علیکم السلام رشتے مکتب کے ساتھ مداریس کے ساتھ تعلق ہے ہم پوری طریقے سے ہم آپ سے یہ کو جہاں مختصر خواہر یہ ہے کہ ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ ٹکھ سمجھ ہیں اس میں ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ آوے ہم کھل کر تو نہیں آسکتے ہم پارٹی میں شریف بھی نہیں سکتے کیونکہ علماء ہمارے اوپر ذمہ داری نے دی مسجد کی مقاطع کی مدار اس جمعیت کے ساتھ بہت ہم اتنے خوش ہوئے دیں ہم نے پورا ہندوستان اور جو امان تمام خوش ہوئے دیں اس پاس سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپ ساتھ ستھ کر دیں اور آپ کو کس طریقے سے سپورٹ دیں تاک کہ اس منجلز کو تقریر پر مضبوطی ملے سلام میں آپ سمجھا بھی ہوں میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر آپ جو مدد کر سکتے کریے اور کم سے کم دعا تو آپ ضرور کر سکتے دعا کریے اور الیکشن کے ٹائم پہ تال اللہ مد دی جی ہم کو بس اور ابھی ہمار یہ ٹرپل تلاق مولانا نے ذکر کیا تو کانگریس پارٹی میں مرہوم مولانا اسراؤلو خاصمی صاحب رحمت اللہ امپی تھے میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا پارلیمنٹ میں کہ مولانا جو ہے کانگریس کے بڑھ نیتاؤں کو بورے تھے کہ میرے کو اس مسئلے پہ بولنا ہے میرے کو بولنا آئی اس مسئلے میں کیونکہ میں ادھر گزر رہا تھا تو گفتوں کو رک گئی میرے کان سنے اس بات کو جو غیبت نہیں کر رہا ہوں میں یہ سنا ہوں میں بعد میں مولانا کو بولا کہ آپ بولیے ضرور آپ یہی ہوتا ہے کہ ایسے حساس مسئلے پر بھی جو ایک علیم دین تھے اور اکنے پارلیمان بھی تھے انہی کی پارٹی نے ان کو روک دیا بولنے سے اور پارلیمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے راکین پارلیمان ہیں ان کو بولنے کی جازت نہیں دی جاتی اور وہ کھل کر ہم کو بولتے بھی خاموش تھے کہ ہم پارٹی کے اصول کے پابند ہیں اور اسی لئے ہمارے کو یہ تہدیدات ہیں یہ ہمارے پر مشکلات ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں اسمبلی میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے آپ آپ کو یہیں بولنا ہے اور اور جیسا کہ آپ سنیں اب لوگ بولتے کہ بھئی اگر تمہارے تین چار پانچ امیلے جیت گئے دس جی کہ کیا ہوگا ٹرپل تللاخ کے خانون کے خلاف تو ہم بولیں اور آپ سنیں اور آپ کو اس کا احساس بھی ہے کہ چلو ہماری بات بولی گئی وہ خانون کو پاس مگر یہی ہم کہ رہے کہ آپ کو ایسے اور خابل لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے اور اللہ انشاءاللہ ضرور پیدا کرے گا میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے نمائندے ہر جگہ پر جائیں دستور کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے اس دلی میں ایک ابھی وزارت اخلیتی بہبود کو بنایا گیا جب سچر کمیٹی آئی تھی اس وقت سے میں خود اور کئی دیگر مسلم ایمپی لوگ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم کو بولتے تھے کہ منورٹی منسٹری بناو اس سے پہلے منسٹری سوشل جسل امپورمنٹ میں حصہ منسٹری بنی ہم لوگ جا کر بولے سرکار کو بتائیں ہم لوگ کہ بناو آپ پھر ہم لوگ جا کر بولے کہ آپ اس اچھر کمیٹی کے سفارشات پر عمل آوری کرو تھوڑے بہت سفارشات کے عمل آوری ہوئی ایمیس جی پی کا پرگرام بنا اس کالشپ کی رقم میں اضافہ ہوا اگر آپ میں جب یہ سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر تھا تو بی جے پی کے ہی ایک چھتیز گڑ کے سینئر ایم پی چیئرمن تھے بڑے خابل ادمی تھے وہ تو میں ان کو بار بار بولتا تھا کہ ان کو بھائی جی بھائی جی بولتے تھے ابھی نہیں ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا ان کو تو گورنر رہے ہیں ابھی کسی جگہ کے ہو تو میں کو بولتا دیکھو بھائی جی یہ ہے یہ مسلمانوں کا ڈیٹا ہے اور گورنمنٹ سکولشپ دیر ہی ضرور ہے مگر کتنے لوگ اپلائی کر رہے اور کتنوں کو سکولشپ مل رہا تو یقین نہیں کر میری بات کو بولے ٹھیک ہے تم میٹنگ میں اٹھائے رک جائیے بھائی زیرا رک جائیے منترہ لے کے لوگ آئے ان سے میں پوچھا کہ بتاؤ آپ ایک سکولشپ جو درخواست سے آتی ہے پری میٹرک پوس میٹرک میریٹ کم مینز اس میں کتنے مسلمان درخواست دیتے آپ تمہیں بول رہے ہیں ہم اتنے لاکھ کو دیئے اتنے لاکھ کو آتی کتنے سکولشپ تو بولا کہ سر ایسا ہے نا کہ ہم ایسا دے رہے ہیں ملہ نہیں سب گھوان پھرا کے بات نہیں کرنا سیدھا سیدھا بولو کتنے اپلکیشن آتے کتنوں کو دیتے تم آپ کو معلوم ایک مسلمان بچے کو سکولشپ ملتی ایک کو ملتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے مگر انیس لوگوں کو نہیں ملتی ہے میں ایک سکولشپ کے لیے بیس لوگ لڑتے ہیں ہم بولے میں بنا کے دی ریپورٹ ہے نیٹ پہ نکال لی اس کا ہم کیلکولیشن کرے جو ایکسپورٹ ہے من سے جا کر ملا وہ بولے کہ اگر دو ہزار کہ آپ اخلیتوں کو مسلمان کو نہیں اخلیتوں کی سکولشپ کی سکیم اس کو دیمانڈ ڈریمنٹ کرو یعنی جو اپلائی کرتا اس کو دو آپ ہر سے دو ہزار کورڈ بڑھانا ہے یہ ہم کر سکتے وہ ریپورٹ میں آگیا وہ بات ہو یہ لڑی جاری ہے بھی اس کے لیے آپ کو ابھی پریس کو بات کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ شکریہ آپ کا میں یاد پورے چیزوں کو یاد رکھوں گا آپ سلام